اسلام علیکم دوستو پکس ٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو اگر آپ یورپ میں سیٹل ہونے کی خواہش مند ہیں تو آپ کے لئے شنگن ممالک میں شامل پرتگال ایک سبردست آپشن ہو سکتا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح بہ آسانی پرتگال میں نہ صرف خود بلکہ اپنی فیملی کے ساتھ کانونی طور پر سیٹل ہو سکتے ہیں پرتگال ویزا پرتگال ویزٹ ویزا پرتگال ٹورسٹ ویزا پرتگال ورک پرمیٹ پرتگال ریزیڈنس پرمیٹ اور پرتگال کی امیگریشن کیا ہے ان کے لئے کیا ریکوائرمنٹ ہیں اپلائی کا طریقہ کیا ہے اور آپ اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ تمام معلومات جاننے کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں لائک کے بٹن کو پریس کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دوانا مت بھولیں اور ہاں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں دوستو پہلے مختصرا یہ سمجھ لیں کہ پرتگال میں سیٹل ہونا آسان اس لئے ہے کیونکہ وہاں ٹورسٹ ویزا یا ویزٹ ویزا ریزیڈنس پرمیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے یہ سب کیسے ہوتا ہے اس کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں دوستو پرتگال حکومت نے دو ہزار ساتھ میں اپنی امیگریشن کے قانون میں تبدیلی لائی جسے آرٹیکل ایٹی ایٹ بھی کہتے ہیں جس کے مطابق اگر کوئی بھی شخص لیگل ویزا کے اوپر کسی شینگن ملک سے پرتگال آتا ہے یا لیگل ویلڈ ویزا کے اوپر پرتگال آتا ہے اور کوئی جوب سرچ کرتا ہے اور اگر اسے پرتگال کے اندر جوب مل جاتی ہے تو اپنا ریزیڈنس پرمیٹ ویت فیملی اپلائی کر سکتا ہے پرتگال حکومت اسے ویت فیملی کے ساتھ رہنے کے لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ کسی بھی ویزا پر پرتگال آئے ہیں یا کسی شینگن ملک آئے ہیں چاہے وہ بزنس ویزا ہو سٹوڈنٹ ویزا ہو یا ویزٹ ویزا ہو تو آپ پرتگال میں اپنا ویزا پی آر ویزا کے تحت کنورٹ کروا سکتے ہیں بشرت یہ کہ آپ کے پاس وہاں جوب ہو شینگن کنٹریز میں ستائیس ممالک شامل ہیں مثال کے طور پر اگر آپ لیگل ویزا کے اوپر جرمنی لیٹویا لیٹوینیا اٹلی سویڈن نوروے یا کسی دوسرے شینگن ملک آتے ہیں تو آپ کالیفائیڈ ہیں پرتگال میں ریزن پرمیٹ کے لیے سب سے پہلا کام جو آپ نے پرتگال جا کر کرنا ہے وہ ہے اپنی لیگل انٹری کو ریجسٹر کرنا وہاں ایک دپارٹمنٹ ہے جسے ایسی ایف کہتے ہیں وہاں پر آپ آپ نے چوبیس سے بہتر گھنٹوں کے اندر اندر اپنی لیگل انٹری ریجسٹر کروانی ہوتی ہے آپ کے پاس جو ضروری ڈاکیمنٹس ہونے چاہیے ان میں آپ کا پاسپورٹ آپ کا آئی ڈی کارڈ آپ کا ویزا آپ کی ٹکٹ وغیرہ آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے اگر آپ کسی دوسرے شینگن ملک سے پورتگال آئے ہیں چاہے آپ بس سے کار سے یا کسی دوسرے ملک سے پورتگال پہنچے ہیں تو آپ کے پاس اس کی بھی ٹکٹ ہونی چاہیے ایسی ایف میں آپ کو لیگل انٹری کے بعد آپ کو رابطہ کرنا ہے سوشل سیکیورٹری ڈیپارٹمنٹ سے جہاں آپ انرول ہوں گے جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ملے گا فری میڈیکل فری ہیلتھ کی بینیفٹس تھرڈ سٹیپ یہ ہے کہ آپ کو اس کے بعد انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ سے رجوع کرنا پڑے گا اور آپ کو ایک انکم ٹیکس نمبر لینا ہوگا کیونکہ پورتگال میں انکم ٹیکس پے کرنا لازمی ہے انکم ٹیکس نمبر لینے کے بعد آپ کو پولیس سے ایک پی سی سی لینا پڑے گا جب آپ پورتگال میں پرمنٹ فریزیڈنس کیلئے اپلائی کر رہے ہوں گے تو حکومت کو یہ انشور کرنا ہوگا کہ آپ کے پاسپورٹ پر وہاں کوئی کرمنیل ریکارٹ موجود نہیں ہے لہٰذا آپ کو پولیس ایک لیٹر دے گی اور سب سے لاس سٹیپ یہ ہے کہ وہاں کوئی بھی لیگل کمپنی جو لیگلی ریجسٹر ہے آپ کو لیگل جوب آفر دے آپ کا جوب آفر ویلیڈ ہونا چاہیے تب ہی وہاں آپ اپنی پی آر اپلائی کر سکتے ہیں ایک اہم بات آپ کو پورٹگال کے پی آر کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے ایک ویلیڈ میڈیکل انشورنس تو آپ کے پاس ایک ویلیڈ میڈیکل انشورنس بھی ہونا چاہیے تو دوستو ہم نے آپ کو طریقہ بتایا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ویزہ ہو چاہے وہ پورٹگال کا ہو یا کسی دوسرے شینگن ملک کا اور پورٹگال میں آپ کے پاس اگر جوب آفر ہے تو آپ پورٹگال میں پی آر اپلائی کر سکتے ہیں دوستو آخر میں ہم آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتے ہیں عام لوگ جو یورپ جانے کے خواہش مند ہیں اور جن کے پاس کوئی لمبا چوڑا بینک بینس نہیں ہے جن کے پاس بہت سارے ڈاکومنٹس بھی نہیں ہیں اور تعلیمی قابلیت یا اسکل بھی نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی یورپ جانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے پورٹگال ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے پورٹگال جانے میں آپ کو فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس تمام ریکوائرمنٹس پوری ہیں تو اور اگر آپ کسی بھی ویزہ پر وہاں چلے جاتے ہیں ایک ماہ دو ماہ یا پندرہ دن کے لئے تو وہاں اگر آپ کو جوب آفر ہو جاتی ہے تو آپ کا وزٹ ویزہ سٹوڈنٹ ویزہ ورک ویزہ پی آر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں پورٹگال یہ آپ کو ایک بہت زبردست سہولت دے رہے ہیں دوسرے شنگن ممالک میں وزٹ ویزہ کی شرائط بہت سخت ہیں وہاں وزٹ ویزہ کنورٹ نہیں ہوتا ورک ویزہ میں اگر آپ کسی بھی دوسرے شنگن ملک میں کام مل بھی جائے تو آپ پھر آپ کو اپنے ملک آ کر ورک ویزہ کے لئے اپلائے کرنا پڑتا ہے لیکن پورٹگال میں آپ کا وزٹ ویزہ ورک ویزہ میں کنورٹیبل ہے دوسری اہم بات ہے ویزہ کی ریکوائرمنٹ پوری کرنا اپنے ڈاکیمنٹ پورے رکھیں عموماً شنگن ممالک کی بیسک ریکوائرمنٹ میں وہ ایک جیسے ہی ہوتی ہیں اگر آپ صحیح ڈاکیمنٹ کے ساتھ اپلائے کرتے ہیں تو آپ کے ویزہ ملنے کے چانسے بہت بڑھ جاتے ہیں دوسری اہم بات ہے اگر آپ کسی بھی کنٹری شنگن ملک یا پورٹگال ویزٹ ویزہ پھر بھی جاتے ہیں تو آپ تمام ضروری ڈاکیمنٹ اپنے ساتھ رکھیں اپنی تعلیمی اثنات اگر سکلڈ ہیں تو اس کا سرٹیفیکیٹ گرائیون لیسنس برڈ سرٹیفیکیٹ وغیرہ اپنے ساتھ ضرور رکھیں تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے متعلق معلومات ملتی رہیں